شریعت کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی شریعت بنانے والے جس چیز کو اللہ نے عام رکھا ہے جب مرضی دو باللیلی والنہار دن ہو رات ہو نہیں جی ہم نے تو گیاروی دینی ہے باروی نہیں دینی صرف گیاروی ہی دینی ہے زکاة دیں نہ دیں زکاة دیں یا نہ دیں لیکن دینی کیا چیز ہے گیاروی دینی ہے اب میں ایک صرف چھوٹا سا سوال گیاروی شریعت میں ہے کسی بھی فقہ کی کوئی کتاب زکاة کیا حکامات ہیں اس کی پروانی ہے کہ بھئی میرے اوپر زکاة فرض ہے اور میرے دینے دینا اس کی نہیں لیکن کیا کرنا وہ دینی ہے وہ نہ دی تو بس یہ دارے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں جی جی تو جس چیز کو شریعت نے عام رکھا ہے اس کو پھر خاص نہ کریں کیوں یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کسی کے بھی بس میں نہیں ہے دین مکمل اب جب دین مکمل ہو گیا اس میں اب آپ خود کانٹ چانٹ نہیں کر سکتے اسے لیے قرآن کریم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار دن کو دیں رات کو دیں صبح دیں شام دیں اور پھر مہینہ کوئی بھی ہو ستائیس بھی رمضان کے انجزار نہیں کرنا بلکہ ستائیس میں تو میں نے کہہ دیا ہم دوست کو لیلت القدر کہتے ہیں کیا لیلت القدر جی رسول اللہ مبارک تو فرما جاتے ہیں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ رات دکھائی تھی لیکن فلان دو قبیلوں کی آپس کی لڑائی کی ورے سے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا لینے تلقدر کے بارے میں فرماتے ہیں لیکن لاہوری کی کے اندر ہے سانو پتا ہے توانو نہیں ہونا کسی کو پتا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ہمیں پتا کہ وہ کونسی ہے ستائیس بھی ستائیس رمضان المبارک کے جتنے بھی اخبارات ہیں وہ آپ اٹھائیں گے اس میں بڑی سرخی لگی ہوگی ماشاءاللہ اہل اسلام نے لیلت القدر کو جوش و جذبے سے منایا مساجد میں خوب عبادت کی گئی اور زیادہ تر قرآن کریم کی تکمیل بھی تراویح میں اسی رات کو کرتے ہیں حافظ آگے پیچھے تو جا کے دیکھیں درہا نیجی لیلت القدر کو میرے ساتھ کئی ساتھیوں نے بحث کی کہ کاریسی بھی کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں لیلت القدر سے محروم کرتے ہیں میں نے کہا کونسی لیلت میں ستائیس بھی آپ ستائیس میں کیوں ختم نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ شریعت نے ایک چیز عام رکھی ہم نے صرف کیا کرنی ہے یا پھر کیا کرنی ہے پندروی شابان کی رات ہم نے کیا کرنا ہے بھر دینے گھروں کو ہلوے اور بطنیں کیا کیا کچھ کہ بس سارے سال کے لیے اب یہ کیا کر لو آج ہی کھالو آئندہ یہ کیا ہے ینفقون اموالہم باللیل والنہار کوئی دن متعین نہیں ہے عام کر دیا صرف دس محرم الحرام کو عجیب شریعت کا مزاق بڑھائے جا رہا ہے فرض روزوں کے بعد رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیرت جس دن کے روزے کی ہے وہ آشورہ کا دن ہے دس محرم الحرام ہے ہم نے کہنے جی ہم سبیلیں لگائیں گے ہم کیا کریں گے سبیلیں لگائیں گے کہ ہاو جی پیو جوس بانٹیں گے دودھ بانٹیں گے کیوں تو کوئی روزے دار نہ رہے کیونکہ وہاں شیطان نراض ہوتا ہے اس کو تو ناز کرنا نہیں ہے رب کو راضی کریں رحمان کو رحمان کی رضا یہ ہے کہ اس دن کیا کریں روزہ رکھے ہم اس دن کیا کرتے ہیں سبیلیں لگانا شروع کر دیتے ہیں ہر معاملے میں شریعت کے اُلڑ شریعت کے اُلڑ شریعت کا حکم کچھ ہے ہم نے ایک نئی شریعت خودساخت شریعت بنائی بھی ہے اور خودساخت شریعت بھی ایسی ہے کہ اس کے خلاف عمل کیا تو ٹھک یہ کیا ہے جی کافر ہے یہ گستاخِ رسول ہے ٹھک بس محر لگاتے جائیں اور نکالتے جائیں اسلام سے یونفقون اموالہم باللیل والنہار ربی اللہ والمین چندہ تو نہ دیں دیکھے کرتے کیا آپ کے ساتھ ہاں سب سے بڑے گستاخی کی دلیل یہ جی ان کے گھر پر ان کی مسجد پر کیا ہے لیٹے نہیں لگتی یہ گستاخ ہے یعنی عشق اور محبت کی کیا ہے نشانی صرف یہ ہے اور خود چتیل ہے یہ اس پر تو اس نے کبھی چہرہ نہ سجایا پیغمبر کی سنت سے لیکن کیا ہے گھر پر لیٹیں جلانی چاہیے اور لیٹیں بھی کونسی چوری کی بجلی کیونکہ عشق منائے جا رہا ہے اللہ 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 حضرت کیا ہے شکریہ مہدی کونسی کرویو